بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے سب سے پہنے میں نے یہ پین لے لیا اس میں میں نے آئل کو گرم کر لیا اس گرم ہوتے ہوئے آئل میں میں جہاں دو ٹی بل اسپون لہسن و ایک ٹی بل اسپون ادرک تو پیسٹ بنویا میں اس میں دل گی میں اس میں شامل وے کہ میں دیا چار سے پانچ عدد میں ب کا چھےpaper دیا کو پیسٹ بن وجی combines gut کی پین ہوں distress لہسہ نظرک اور ہری ملٹیں تھوڑا سا بھوننے کے بعد میں اس میں یہ ڈیڑھ کلو میں نے تیما لیا ہے اور اس کو میں نے دھو لیا ہے اب میں یہ اسی میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں ناظرین تیما ڈالنے کے بعد میں نے اس کو کچھ دیر ہلا لیا ہے اور اب سب سے پہلے میں اس میں یہ ایک ٹیبل اسپون نمک ہے ایک ٹیبل اسپون ہی میں نے لال مچ کا پاورڈر لیا ہے پیسا ہوا دھنیا دو ٹیبل اسپون ہلدی پاورڈر آدھا ٹی اسپون دو ٹیبل اسپون بھر کر میں نے تککہ مسالہ لیا ہے تککہ فلیور مسالہ یہ بھی میسی میں شامل کر دوں گی اور اب یہ میں کٹا ہوا سفیز زیرا ہے جو کہ میں نے ایک ٹیبل اسپون لیا ہے یہ بھی میسی میں شامل کر دوں گی اور اب ان سارے اجزہ کو کچھ دیر کے لیے اس میں پکا لوں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے ان ساری اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب کچھ دیر کے لیے مجھے ٹیمے کو پکانا ہے اس میں میں نے جو اوئل لیا تھا وہ ایک کپ لیا تھا اور اس کے بعد میں نے جو اجزہ آپ کے سامنے ڈالے ہیں اور اب میں اس میں یہ تھوڑا سا پانی ڈال کر یہ میں نے ایک کپ چھوٹا والا ڈال دیا اور اب میں اس ٹیمے کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کے بعد اس کی بھنائی کروں گی وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے تو چلیں اس کے کچھ پکنے کا انتظار کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین تقریباً دس سے پندہ میٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا ٹیمہ تیار ہے اب میں اس ٹیمے کی تھوڑی سی بھنائی کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین تیمہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے تقریباً میں نے ساتھ سے آٹھ میر تک اس کو بھنائی کی ہے اور مجھے اس میں تھوڑا سا نمک کم لگا تھا میں نے اس میں ڈال دیا ہے مرچ مسالے آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی وسن کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں گرم مسالہ لیا ہے پیسا ہوا یہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ تین سے چار ہری مرچیں ہیں جو کہ میں نے باریک کٹ کر لی ہیں یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور ان کو تھوڑا سا اور ہلا کر بھون لوں گی اب میں اس میں یہ تھوڑا سا ہرہ دنیا جو کہ میں اس میں ڈال دوں گی یہ ہمارا قیمہ تیار ہو رہا ہے پراتھے جس کے ساتھ ہم رول بنایں گے اس کے لیے یہ میں قیمہ تیار کر رہی ہوں اور اب میں اس میں آنچ کو بلکل ڈھیما کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہ کٹوری اس میں رکھ دوں گی یہ میں دہکتا ہوا کوئلہ اس میں رکھوں گی اور اب میں اس پر یہ تھوڑا سا یہ گھی کر ڈالوں گی تاکہ ہمارے اس میں بابی کیوں کا فلیور آ جائے یہ دیکھیں ناظرین اب میں یہ کٹوری کو ہٹا لیتی ہوں اور اب میں پراتھوں کا بتاتی ہوں آپ کو کہ وہ کس طرح سے کرنے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ پراتھے میں نے اسی طرح سے تیار کیے ہیں جو میں نے آپ کو فروزن پراتھے سکھائے تھے اسی طرح سے بس میں نے یہ تیار کیے ہیں اگر میں آج کی ریسیپی میں ہی تیمہ تیار کرتی اور پراتھے تیار کرتی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی اس لئے میں نے یہ پراتھوں کی ریسیپی آپ کو پہلے ہی دے چکی ہوں بس اسی کے مطابق آپ پراتھے تیار کیجئے اور اب میں ان کو فرائے کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ہمارے پراتھے بہت اچھے سے پھول بھی رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی یہ لیئر بھی الیدہ ہو رہی ہے بس یہ پراتھے میں نے اسی طرح سے آپ کو جو بتائے تھے یہ دیکھیں ناظرین ہمارے پراتھے یہ پراتھا بن چکا ہے اور آپ خود دیکھیں کہ اس میں ماشاءاللہ کتنی اچھی سی لیئر آ رہی ہیں یہی پراتھے جو میں نے آپ کو سکھائے ہیں میں نے اسی طرح سے تیار کیا ہے اب میں باقی کے پراتھے فرائے کر کے اور آپ کو رول بناتے ہوئے ملتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین پراتھے میں نے اس طرح سے تیار کر لیئے ہیں اور یہ ہمارا قیمہ بھی بلکل تیار ہے ماشاءاللہ اور اب میں اس میں سے ایک روٹی لوں گی سب سے پہلے میں یہ بٹر پیپر لے لیتی ہوں اور یہ میں نے پراتھا لے لیا ہے سب سے پہلے میں اس میں یہ ہردھن یہ پودینے کی اور امڑی والی جو میں نے چٹنی بنایتی یہ ریسپی بھی میں آپ کو دے چکی ہوں آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں پراتھوں کی چٹنی کی ہر ریسپی اس میں موجود ہے اور یہ دیکھیں نازم اب میں اس میں یہ پیما ڈال دوں گی اور یہ میں پیاس کے لچے دیکھیں یہ میں نے کٹ کر رکھے تھے یہ اس پر ڈال دوں گی آپ کو جیسے اچھے لگیں آپ اس میں رول بنا سکتے ہیں اور اب یہ رائٹہ جو کہ میں نے تیار کر کے رکھا ہے یہ بھی میں اسی کے اوپر ڈال دوں گی یہ دیکھیں نازم یہ دیکھیں نازم ہمارا رول تیار ہے بس اسی طرح میں تیار کر کے آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں نازم ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے پیما پراتھا رول بلکل تیار ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی یہ محنت یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک کیجئے ساتھ ہی ساتھ دوستوں میں فیملی میمبر میں شیئر بھی کیجئے اور بیل کے آئٹم کو بھی پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئے ریسیپی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں آپ سے پھر ملوں گی مجھے دعاوں میں آپ سے پھر ملوں گی 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 موسیقی